بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راہ حیات آفیشل کے محترم ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں محترم ناظرین اللہ رب العزت نے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اتنا اونچا مقام کسی اور کو نہیں بخشا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ فرما نہ ہوتا تو اللہ پاک اس کائنات کو ہی نہ پیدا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سردار الانبیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے بناہ صفات سے نوازا تھا جس طرح سے اللہ کے ننانوے صفاتی نام ہیں اسی طرح سے آقائد وآلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ننانوے صفاتی نام ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا ہے وہیں پر ایک خاصیت جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے وہ ہے درود شریف درود شریف ایک سلام ہے جو خضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بے بہا فضائل اور فوائد ہیں درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامی بھی طلب کی جاتی ہے جس طرح جمعے کے دن کو خاص فضیلت حاصل ہے اسی طرح سے درود پاک کی بھی حادیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے لیکن جمعے کے دن درود پڑھنے کی فضیلت باقی دنوں کی نسبت سے زیادہ بتلائی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت بھی بتائیں گے اور ساتھ میں جمعے کے دن درود پاک کا ایک خاص وظیفہ بھی بتائیں گے جسے آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے آرام سے کر سکتے ہیں یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی فضیلت والا وظیفہ ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک حق یہ بھی مشروع کر دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو ہم بات کر رہے تھے جمعے کے دن درود پڑھنے کی جمعے کے دن خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی اپنی ہی فضیلت ہے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے اس دن کسرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات کسرت سے درود پڑھا کرو جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا ترمیزی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں دوستو ان فضائل پر ذرا خود ہی غور فرمائیں کہ جس شخص کو اللہ کے محبوب رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کیونکہ جس کو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی تو اس کو ہمیشہ کی کامیہ بھی مل گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا آئیے اب آپ کو جمعہ کے دن کا وہ وظیفہ بتاتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے تھے یاد رہے کہ یہ وظیفہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے اس وظیفہ کی بڑی فضیلت ہے کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کھڑا ہونے سے پہلے یہ درود شریف اسی مرتبہ پڑھے اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وآلہ وسلم اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسی سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وآلہ وسلم ناظرین کتنے مختصر وقت میں کتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ جمعہ کے روز عصر کے بعد تھوڑی سی دیر جو کہ چند منٹ کے برابر ہوگی اس گھڑی میں حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہی درود پاک کا وظیفہ ہمارا آج کا وظیفہ ہے جسے آپ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد کرنا ہے اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین کا ورد بھی کرنا ہے اور پھر درود پاک اور اس آیت کے وسیلے سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے چاہے آپ کو جو بھی حاجت ہو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی ناظرین اللہ نے اپنی عطا کے دروازے کھولے ہوئے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس طرف التفات ہی نہیں ہے جب موت کا وقت سر پر آ جائے گا تو پھر انسان افسردہ ہو جائے گا لیکن ابھی غفلت میں پڑا ہوا ہے ابھی موقع ہے کہ اللہ کے خزانوں سے لوٹ لو عامال کے دروازے اور توبہ کے دروازے موت تک کھولے ہیں اس کے بعد موقع نہیں ملے گا آپ خود ہی سوچیں کہ اسی سال عبادت کرنا کس کے بس کی بات ہے لیکن یہ ثواب آپ مختصر سے وقت میں حاصل کر سکتے ہیں بلکہ صرف عبادت کا ثواب ہی نہیں بلکہ اسی سال کے گناہ بھی اس عمل سے معاف ہونے کا وعدہ فرمایا گیا ہے بات ساری یقین کی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر کامل یقین ہوگا وہ اس عمل کو لازمی کرے گا اور اپنے دوسرے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کرے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ درود پاک کا وظیفہ خود بھی کیجئے گا اپنے دوستوں احباب کو بھی بھیجئے گا اور جب آپ کرنے لگیں تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ راہ حیات کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ